بسم اللہ الرحمن الرحیم موجہ نے کل عرب ایران ڈائلوگ کانفرنس کے دوسرے دور کے افتتتہی اجلاس میں شرکت کی مسلح تنازیات کے دوران بچوں کے خلاف سنگین وائلیشنز کی روک تھام سے متعلق علاقہ ایک کانفرنس آج ہو رہی ہے جس میں سماجی امور سے متعلق عرب وزراء شرکت کر رہی ہیں اور اروز کے صدر اور ان کے برازیل کے ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے جس کا دوران دونوں مالک کے معوین سٹریٹیجک شرکتداری پر تبادے خیال کیا کیا یہ تھی اہم خبروں کی سرکیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے صاحب اس معامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے جورجیا کی صدر سلومی زورب بشولی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد قبر کی پیغام رسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جورجیا کی صدر کے نام مبارکباد قبر کی پیغام روانا کیا ہے اسی طرح وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرہمان بن جاسم آلتانی نے جورجیا کے وزیر آزم ایراکلی گرہ بشولی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد قبر کی پیغام رسال کیا ہے وزیر مملکت براہ امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کل عرب ایران ڈائیلوگ کانفرنس کے دوسرے دور کے افتتاہی اجلاس میں شرکت کی یہ اجلاس سیکیورٹی معیشت اور بہرانوں کے ایریے نقطہ نظر اور حل کے انوان کے تحت مناقت کیا گیا جس کا احتمام الجزیرہ سینٹر فار سٹیڈیس نے اسلامی جمہوریہ ایران میں خارجہ تعلقات کے سٹریٹیجک کانسل کے تعاون سے کیا افتتاہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ملکت براہ امور خارجہ نے کہا کہ ریاست قطرہ بھی ملکوں کے مابین تمام مسائل کے حل کے لیے سفاردکاری اور مذاکرات کو ایک مثالی ذریعہ قرار دیتی ہے افتتاہی اجلاس میں الجزیرہ میڈیا نیٹورک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ حمد بن تامر آلتانی اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ تعلقات کی سٹریٹیجک کانسل کے چیئرمین ڈاکٹر کمال خرازی سمیت متعدد سینئر افسران قطر میں صفارتی مشنوں کے سربراہان ماہرین اور ایکیڈیمکس کے ایک گروپ نے شرکت کی کل قطر چیمبر کیو سی اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ ازبیکستان کے سرمایہ کاری کے فروغ کے ادارے کے وفت کے درمیان مذاکرات ہوئے جن میں دو طرف تعاون کا جائزہ لیا گیا مذاکرات میں شریک چیمبر کے وفت کے قیادت اسسسٹنٹ جنرل منیجر براہ حکومتی تعلقات اور کمیٹیوں کے امور علی سعید بوش شرباک اور ازبیکستان کے وفت کے قیادت سرمایہ کاری کے فروغ کے شعبے کے ڈائریکٹر مرات مرزیو نے کی دونوں ممالک کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری کے ماحول کا بھی جائزہ لیا گیا مرات مرزیو نے تمام شعبوں خاص طور پر زراد، سنت، سیاحت، کانکنی، تبانائی، ٹیکسٹائل اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبوں میں قطری تاجروں کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی اور یقین دلایا کہ انہیں سنگل ونڈو کے ذریعے ہر طرح کی سہلتیں فرام کی جائیں گی قطر چیمبر نے ترکی کے انڈیپینڈنٹ سنتکاروں اور تاجروں کی اسسییشن موسیعات کے درمیان تعاون کے روابط کو پڑھانی کی ضرورت پر زور دیا ہے خاص طور پر ایونٹس اور کانفرنسوں کے نقاط کے معاملے میں جس کی بدولت قطری اور ترک تاجروں کے معاوین تعاون کے روابط کو فروغ حاصل ہوگا ان خیالات کا اظہار قطر چیمبر کے اول نائب چیئرمین محمد بن احمد بن طوار القواری اور موسیعات کے چیئرمین عثمان انوری کے معاوین ملاقات کا دوران سامنے آئی ہے ملاقات میں دونوں فریقوں کے معاوین تعلقات کو مضبوط بنانے اور آپس کے تعلقات کو فعال کرنے کی اہمیت پر غور کیا گیا محمد بن احمد بن طوار القواری نے کہا کہ ترکی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں انہوں نے قطری تاجروں کو ترکی میں سرمایہ کاری کرنے اور اپنے ترک ہم منصبوں کے ساتھ تجارتی اتحاد قائم کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ تجارتی حجم آٹھ آشاریہ ایک بلین قطری ریال تک پہنچ گیا ہے مسلح تنازیات کے دوران بچوں کے خلاف سنگین وائلیشنز کی روکتام سے متعلق علاقائی کانفرنس آج ہو رہی ہے قطر کی میزبانی میں اور عرب لیگ کے تعاون سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہونے والی اس کانفرنس میں سماجی امور سے متعلق عرب وزراء شرکت کر رہے ہیں کانفرنس میں مسلح تنازیات کے دوران بچوں کے خلاف سنگین وائلیشنز کو روکنے کے لیے علاقائی سطح پر تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم وان او سیون سے نشر کی جا رہی ہیں اومان کے فرما روا سلطان حیتم بن تارک کو کل بلجیم کے فرما روا شاہ فیلپ کی جانب سے ٹیلی فون کال محصول ہوئی جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے معاملات پر تبادلے خیال کیا گیا شاہ فیلپ نے ایران اور بلجیم میں زیر حراست شہریوں کے معاملے کو حل کرنے کے لیے سلطنت اومان کی کوششوں کا شکریہ دا کیا اومان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسیدی اور ان کے عراق کے ہم منصب فواد حسین کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلے خیال کیا گیا ٹیلی فون رابطے میں دونوں وزراء نے باہمی دلچسپک متعدد علاقائی اور بین الکوامی معاملات کے بارے میں بھی غرخوز کیا اور روس کے صدر ولادی میرپوٹن اور ان کے برازیل کے ہم منصب لویز انسیانی اور لولاڈی سلوہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے جس کے دوران دونوں ملک کے درمیان سٹریٹیجک شراکداری پر تبادلے خیال کیا گیا کرملین کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں صدور نے شراکداری کے مختلف پیلوں کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں عملی تعاون کو مزید فروغ دینے میں باہمی دلچسپی کا اظہار کیا کل بیلروس کی سرحت کے قریب روس کے پیسکوف کے علاقے میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں دھماکہ ہوا جس سے تیل کی پائپ لائن کی انتظامی عمارت کو نقصان پہنچا پیسکوف کے گورنر نے ایک پریس بیان میں اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کوئی فرد حلاق یا زخمی نہیں ہوا امریکہ نے سومالیہ میں افریقی امن فوج کے گڑے پر عسکریت پسند تحریک الشباب کی حملے کی مزمد کی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ سومالیہ میں افریقی یونین ٹرانزیشن میشن ای ٹی ایم آئی ایس میں تینات یوگنڈا کے امن فوجی دستوں پر الشباب کی حملے کی شدید مزمد کرتا ہے بیان میں متاثرین کے اہل خانہ اور عزیز و قارب کے ساتھ گہری تازیت کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد سے اتیابی کی ایک خواہش کی گئی ہے القاعدہ سے منصلی کا الشباب تحریک نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے ایراد کے دارالحکومت بگداد میں کل ترکیاتی روڈ کانفرنس منقد ہوئی جس میں عرب اور علاقہ ممالک کی نمائندوں نے شرکت کی کانفرنس کی افتتہائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایراد کے وزیراعظم محمد سودانی نے کہا کہ ترکیاتی روڈ کا منصوبہ جو ایراد کو ترکی کے راستے یورپ سے جوڑے گا ایک پائیدار معیشت کے لیے ستون ثابت ہوگا کانفرنس کے شرکہ نے ترکیاتی روڈ سے منصل ایک پروجیکٹس کے بارے میں تبادے خیال کیا انہوں نے اس منصوبے کی علاقہ اہمیت پر زور دیا انہوں نے علاقہ شراکتداری کو مضبوط برانے شریک ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دینے اور چیلنجز سے محصر طریقے سے نمٹنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کائم کرنے کے طریقوں پر بھی تبادے خیال کیا کابیز اسرائیلی فوج نے کل مقبودہ مقربی کنارے کے الگ لگ علاقوں سے پانچ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جبکہ المغائر گاؤں پر لگاتار پندرون روز بھی محاصرہ جاری رکھا فلسطینیوں کے کلب نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ کابیز فوج نے نابلس شہر کے جنوب میں ہوارہ چوکی پر چار فلسطینیوں کو گرفتار کیا جبکہ باب الامور کے علاقے سے ایک فلسطینی کو تشدد کے بعد گرفتار کیا گیا اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں کل قطر علمپک کمیٹی کیو سی کے صدر شیخ جوان بن حمد آلتانی نے الاربی کلب کی ٹیم کو 38-37 کے سکور سے ار ریانگ کلب کی ٹیم کو شکست دینے کے بعد دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس سیزن کے لیے امیرز ہینڈبال کپ کی چیمپئن کے عزاز سے نوازا فائنل میچ میں دوہل ہینڈبال سپورٹس ہال میں منعقد ہوا کیو سی کے صدر نے چیمپئنشپ کپ اور گولڈ میڈل الاربی کی ٹیم کو اور رنن اپ الریان کی ٹیم کو سلور میڈل دیا اس موقع پر کیو سی کے سیکریٹی جنرل جاسم راشد البوائنین بھی موجود تھے الریان کلب نے کل الغرافہ کلب ہال میں ہونے والے فائنل میچ میں اس شمال کلب کو 75-68 کے تناسب سے شکست دے کر اپنی تاریخ میں اٹھارویں بار باسکٹبال لیگ کا چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کر لیا تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کھیلے کے میچ میں الچسد کلب کی ٹیم نے قطر کلب کی ٹیم کو 82-71 کے تناسب سے ہرا دیا اور تیسری پوزیشن حاصل کی قطر باسکٹبال فیڈریشن کیو بی ایف کے صدر محمد سعید المقصیب اور کیو بی ایف کے سیکریٹی جنرل سادون سبا الکواری نے الریان کلب کو باسکٹبال لیگ شیلڈ الشمال کلب کو سلور میڈلز اور الچسد کلب کو برونز میڈلز سے دیے ایشین فوٹبال کنفرگریشن اے ایف سی نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں اے ایف سی چیمپن لیگ 2022 کے بہترین فارورز کی فیرس پر روشنی ڈالی گئی ہے اس میں قطری کلبوں کے چار کھلاڑی بھی شامل ہیں جاپان کی اوراوہ ریڈ ڈائمنڈز کی ٹیم نے سعودی عرب کی الحلال اسپورٹس کلب کی ٹیم کو دو ایک سے شکست دے کر اے ایف سی چیمپنز لیگ 2022 کا ٹائٹل حاصل کر لیا اے ایف سی نے ٹرونمنٹ میں حصہ لینے والے دس بہترین کھلاڑیوں کے نام جاری کیے ہیں اور ایشین فوٹبال کے شائقین کو اپنے پسندیدہ فارورز کو بوٹ دینے کی دعوت دی ہے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اس موامیر نے جارجیے کی صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگیرہ کے موقع پر مبارکباد کا برکی پیغام ارسال کیا ہے وزیر مملکت براہ امور خارجہ نے کل عرب ایران ڈائلوگ کانفرنس کے دوسرے دور کے ارتطاعی جلاس میں شرکت کی مسلح تنازیات کے دوران بچوں خلاف سنگین وائیلیشنز کی روکتھام سے متعلق علاقہ ای کانفرنس آج ہو رہی ہے جس میں سماجی امور سے متعلق عرب وزراء شرکت کر رہے ہیں اور روس کے صدر اور ان کے برازیل کے ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے جس کے دوران دونوں ممالک کے مابین سٹریٹیجک شاکداری پر تبادلے خیال کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے خبروں کا آج کا پہلا بلٹن ختم ہوا سوچل میڈیا سیکشن سے محمد حافظ اور سٹوڈیو سے تیکنیکی معاون سلمان المومن اور محمود احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ